بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزبان حکیم شہباز حسین عوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن ایوٹ آج میں آپ کی خدمت میں شگر کے لیے ایک ایسا لا جواب اور مجرب نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف کے قصد سے پشابز کا بہترین حل ہے مسانہ کی کمزوری کا بہترین حل ہے گردوں کی کمزوری کے لیے بھی الحمدللہ محصر ہے گردوں کو طاقت بھی دیتا ہے اور شگر حقیقی کے لیے جو اصلی شگر ہے اس کے لیے بے حد لا جواب اور آسان سا نسخہ ہے یہ نسخہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ میرا ذاتی مجوزہ ہے میں نے خود ترطیب دیا ہوا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں جسم کو طاقت بھی دیتا ہے قوت کو بڑھاتا ہے ڈائیجسٹف سسٹم جو ہے وہ بھی اس سے خراب نہیں ہوتا اور سب سے بڑی بات کہ جو مریض پشاب حد سے زیادہ کرتے ہیں شگر زیادہ ہونے کی وجہ سے بار بار پشاب آتا ہے مسانہ کمزور ہوتا ہے رات کو کسر سے پشاب آتا ہے ان کے لیے یہ بہت موثر ہے نسخہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اب آتے ہیں نسخہ کی طرف اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے حلیلہ سیاد کالی حرد جس کو بولتے ہیں پانچ دولہ اس کو بریان کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے اس کو کچھا ہی پنساری کی دکان سے لے کے نسخے میں شامل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے مغز تخم تمر ہندی مغز تخم تمر ہندی جو ہے یہ بڑی عملی جو ہوتی ہے اس کے بیج کو کہتے ہیں یہ لے لیں آپ مغز تخم تمر ہندی ان کو لے کے تھوڑا تھوڑا کوٹ کے طوے پہ ہلکا سا براؤن کر لینا ہے یہ بھی آپ نے پانچ دولہ لینا ہے اس کے بعد آپ نے مغز تخم جامن جامن کا جو مغز ہوتا ہے اس کا بیج میں سے نکلتا ہے گٹلی جامن کی وہ آپ نے لینی ہے پانچ دولہ مغز تخم کرنجوہ کرنجوہ جو ہوتا ہے اس کا مغز یہ آپ نے پانچ دولہ لینا ہے کرنجوہ کی گری بھی جس کو بولتے ہیں کریلا خشک یہ بھی آپ نے پانچ دولہ لینا ہے بزار سے کریلا نہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے دھوکے اس کو ٹکڑے کاٹ کے دھوکے میں رکھیں ایک دو دن میں کریلا خشک ہو جائے گا یہ پانچ دولہ آپ نے لینا ہے دارچینی آپ نے لینی ہے پانچ دولہ پانچ دولہ دارچینی بھی آپ نے لینی ہے اس مصخ 호ہ میں گڑھ مار بوٹی کے پتے اس میں یاد رکھے صرف پتے لینے لکڑی نہیں لینے یہ بھی آپ نے پانچ دولہ برگ نیم نیم کے جو درخت کا پتہ ہوتا ہے اس کو برگ نیم کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پانچ دولہ صاف شدہ پتے لینے اس کے بعد آپ نے تخم حرمل حرمل کے جو بیج ہیں یہ بھی آپ نے پانچ دولہ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے سلا جیت اچھی خالص سلا جیت پنساری کی دکان سے عام مل جاتی ہے وہ بھی آپ نے لینی ہے پانچ دولہ ان تمام چیزوں کو سلا جیت کو الہیدہ رکھ دیں اگر تو سلا جیت ڈلی کی شکل میں ہو تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو کوٹے رات کو فریج میں رکھ دیں صبح فریج سے نکالیں نکالنے کے بعد اس کو کوٹے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسری تمام ادویات کے ساتھ اس کو گرائنڈ کر لینا ہے وہ سلا جیت ادویات کے ساتھ شامل ہو جائے گی اگر سلا جیت لیکوڈ کی شکل میں ہو جیترہ سلا جیت مارکٹ سے ملتا ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ تمام ادویات کو موٹا موٹا دردرہ سا بریق کر کے سلا جیت اس کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد پھر آپ اس کو گرائنڈ کریں تھوڑی محنت ہوگی لیکن سلا جیت ادویات کے ساتھ پورڈر بن جائی اب یہ تمام ادویات جو ہیں یہ پورڈر بن گی اس میں سے چھوٹی آدھی چمچ صبح و شام خالی پیٹ ناشتے سے اور کھانے سے پہلے آپ نے تازہ پانے کے ساتھ استعمال کرنی ہے اگر شگر بہت زیادہ کسی کی ہائی ہو کمزوری حد سے زیادہ ہو پشاب کی بہت کسرت ہو تو پھر وہ چند دن کے لیے اس کو دن میں تین دفعہ بھی استعمال کر سکتا ہے جب شگر کنٹرول ہو جائے تو پھر دن میں دو دفعہ پہ آ جائیں اگر شگر پہلے ہی بہت زیادہ نہیں درمیانی سی ہے جیسے ڈائی سو تین سو تو دو ٹائم کافی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نسخہ کی استعمال سے کئی دفعہ شگر ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے اگر ڈاؤن ہو تو پھر ایک آدھ خورا کر روزانہ کھلا دیا کریں اور ہلکہ ہلکہ یعنی پھل وغیرہ میٹھے پھل جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ مریض کو استعمال کروائیں تاکہ اس کی شگر ڈاؤن نہ ہو جائے دورانے استعمال دعا کے آپ نے چاول سے میٹھے سے بلخصوص چینی سے کوشش کریں کہ مکمل پریز کریں اس نسخہ کے استعمال سے نہ صرف آپ کی شگر گنٹرول ہوگی قصت سے پشاب جو آپ کو بہت زیادہ مسانہ کی کمزوری کی وجہ سے آتا ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا اور آپ کے جسم کو طاقت بھی ملے گی گردوں کو بھی طاقت ملے گی مسانے کو طاقت ملے گی اور آپ کو جو شگر کی وجہ سے ہونے والی مسائل ہیں جسمانی دردیں تکاور سستی کمزوری پٹھو کا کچھو وغیرہ وغیرہ ان سنجات مل جائے گی اگر آپ شگر کے پیشنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا بھی آرزہ ہے تو پھر آپ اس دعائی کے ساتھ اپنی ہائی بلڈ پریشر کی جو بھی دعائی استعمال کر رہے ہیں وہ بھی استعمال کرتے رہیں اس دعائی کو ضرورت کے مطابق آپ کو جب ضرورت ہو استعمال کر دیا کریں چند دن استعمال کریں ایک دو دن کا ناغہ کر دیں پھر استعمال کر لیں پھر ناغہ کر دیں پھر استعمال کر لیں اس طرح اللہ کے فضل سے آپ کی شگر بہترین کنٹرول رہے گی آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب دکی انسانیت کو شفے کاملات آپ سے جات چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ